اسلام علیکم جس ڈقصہ محمود اور ملکم ٹو می چینل کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پلاسنٹا کی پوزیشن سے بیوی جنڈر پریڈکٹ ہو سکتا ہے جو کہ بالکل غلط مسکونسپشن ہے اسی طرح بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ میں جو ہارڈ بیٹ مینشن ہوتی ہے بیوی کی اس سے بھی ہم بیوی کا جنڈر پتا لگا سکتے ہیں تو پلاسینٹل پوزیشن کے بارے میں میں نے ڈیٹیل میں اپنی اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ پلاسینٹا کی پوزیشن سے بیبی کا جینڈر نہیں پتا چلتا اسی طرح ہارڈ بیٹ سے بھی بیبی کا جینڈر کا پتا نہیں لگایا جا سکتا اور ہارڈ بیٹ کا بیبی کے جینڈر سے کوئی بھی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے معنی یہ جاتا ہے کہ ہارڈ بیٹ 150 سے کم ہوگی تو it means it's a boy اور یہی ہارڈ بیٹ اگر 150 سے زیادہ ہوگی تو it means it's a girl پتہ نہیں کس نے یہ تھیوری پیش کر دی ہے کہاں سے یہ کونسپٹ لوگوں کے ذہن میں آگیا ہے تو میں نے آپ کی کنفرمیشن کے لیے اپنے دوبارہ سے سارے الٹرا ساؤنڈز نکال لیے ہیں پلاسینٹا والی ویڈیو میں بھی میں نے اپنے یہی سارے الٹرا ساؤنڈز نکال لیے تھے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ میرے جتنے الٹرا ساؤنڈ ہیں اتنے ہی بیبیز ہیں تو بھئی ہر بیبی میں تین سے چار الٹرا ساؤنڈ تو ہوتے ہیں اور میں نے وہاں مینشن بھی کیا ہے فور بیبیز کہہ بھی رہی ہوں فور بیبیز پھر بھی وہاں آپ تا یہی کومنٹ آتے ہیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ اس ویڈیو کے کومنٹس میں بھی یہی کسٹنز آنے والے ہیں جن کو سمجھنی ہوتی ہے ویڈیو وہ غور سے دیکھتے ہیں ٹھیک سے سمجھتے ہیں اس کے بعد کومنٹس کرتے ہیں خیر میں نے یہاں پہ اپنے الٹرا ساؤنڈ نکال لیا ہیں اچھا جی فرسٹ الٹرا ساؤنڈ سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہارڈ بیٹ مینشن ہے یا نہیں صرف ہارڈ بیٹ لکھا ہوا ہے اور پریزنڈ اور اپسنٹ لکھا ہوا ہے بی پی ایم میں ہارڈ بیٹ نہیں دی ہوئی ہے تو پورے الٹرا ساؤنڈ میں کہیں پہ بھی بی پی ایم میں ہارڈ بیٹ مینشن نہیں ہے Next ultrasound میں بھی شاید BPM میں heartbeat نہیں دی ہوئی ہے بس اتنا بتایا ہے کہ Heartbeat present ہے یا پھر نہیں ہے Fetal heartbeat present اور پھر absent کا ایک option دیا ویا So I think whole ultrasound میں BPM میں heartbeat mention نہیں کی جاتی اس میں بھی نہیں ہے اس وجہ ultrasound میں بھی BPM میں heartbeat mention نہیں ہے اچھا جی میں نے سارے ultrasound دیکھ لیا کسی میں بھی BPM میں heartbeat mention نہیں ہے صرف ایک ultrasound نکلا اس میں جو ہے heartbeat BPM میں mention کی ہوئی ہے بیسی یہ الٹرا ساؤنڈ میرے بائی کا الٹرا ساؤنڈ ہے اور اگر اس میں ہارٹ بیٹ جو ہے وہ 150 سے کم ہوئی تو محض یہ صرف اتفاق ہو سکتا ہے یہاں پہ لکھاو ہے فیٹل ہارٹ بیٹ 144 پر منٹ ریگولر اور دیکھیں میں نے یہاں پہ منشن بھی اوپر کیاو ہے کہ یہ میرے بیٹے کا الٹرا ساؤنڈ ہے لوگوں میں پھیلی ہوئی غلط انفرمیشن کے مطابق اگر ہارٹ بیٹ 150 سے کم ہو تو بی بی بائی ہوتا ہے اور اس الٹرا ساؤنڈ کے کیس میں ایسا ہو رہا ہے لیکن یہ صرف اتفاق ہے FHR یعنی کہ فیٹل ہارٹ ریٹ اس کی جو رینجز ہیں نارمل رینجز وہ 120 سے 160 بیٹ پر منٹ ہوتی ہے اور 6 ویکس کے بعد سے اس کی جو نارمل رینجز ہوتی ہیں وہ ویریز کرتی ہیں یعنی کہ چینج ہوتی رہتی ہیں یعنی کہ سٹارٹنگ ویکس کے الٹرا ساؤنڈ میں ہارٹ بیٹ ہمیشہ زیادہ ملے گی آپ کو اور جیسے جیسے گیسٹیشنل ایج بڑھتی ہے تو ہارٹ بیٹ کم ہونے لگتی ہے یعنی سٹارٹنگ ویکس میں آپ کو 170 بی پی ایم نظر آئے گی اور لاسٹ کے ویکس میں آکے وہ 130 بی پی ایم تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ والا الٹرا ساؤنڈ میرا 16 ویکس کا ہے اور اس میں 144 بیٹس آ رہی ہیں اب جیسے جیسے پریگننسی آگے بڑھے گی تو بیٹس اور کم ہوتی جائیں گی جیسے کہ میں نے بتایا کہ 130 بی پی ایم تک جا سکتی ہے سو آئی ہوپ کہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی جن کے سمجھ میں آ جائے گی وہ اب کومنٹ کر کے نہیں پوچھیں گے کہ ہارٹ بیٹ سے بی بی کا جینڈر بتا دیں اور جن کے نہیں سمجھ میں آئی ہوگی وہ اب بھی کومنٹس میں یہی پوچھ رہے ہوں گے